السلام علیکم فرنڈز پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں تو انہوں نے مجھے ریفرنس دیا کہ مریم کی مریم فہد کی کل رات کی لائف میں اسغر نے سلمہ حسین کے حزبن جو اسغر ہیں انہوں نے ایک الٹی میٹم دیا ہے ستارہ حسین کے چند سپورٹرز کا نام لے کر کہ وہ تمام سپورٹرز جو ہیں وہ ساری میری بیٹی سے میری بیٹی سے معافی مانگیں اور پتہ نہیں میری بیوی سے معافی مانگیں ورنہ میں جو ہے فریڈے کے دن جو ہے وہ میں تمام پروفز اپنے چینل پر لے کر آ جاؤں گا اور میں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا اور یہ وہ سب کچھ تو میں نے کہا اچھا الٹی میٹم دیا اور مجھے پتہ نہیں تو میں نے جب ٹائم دیکھا تو میں نے کہا یار جمعہ شروع ہونے میں فریڈے شروع ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور اگر میں نے ویڈیو نہیں بنایا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جمعہ بھی ضائع ہو جائے یہ دن بھی ضائع ہو جائے اور اصغر بھائی کہیں کہ ایک بہن نے جو ہے وہ الٹی میٹم کے اوپر کوئی ویڈیو ریسپونس نہیں کیا کوئی معافی شافی وہاں سے نہیں آئی کوئی اقرار کوئی انکار کوئی چیز وہاں سے نہیں آئی ہے تو میں ابھی کیا کروں اور میں اس جمعہ کو جانے دیتا ہوں تو ہم آپ کا ٹائم کیا ہمارا ٹائم نہیں ضائع ہونے دینا چاہتے ہیں جمعہ بلکل ضائع نہیں ہونے دیں گے آپ نے جو پروس لانے ہیں جو نہیں لانے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہم آپ سے بات ضرور کریں گے کہیں یہ نہ ہونا کہ ایک جازب کی وجہ سے سارا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے تو میں نے کہا جی بلکل بلکل جازب حاضر ہے اور جازب ضرور آ کر اس چیز کے پر بات کرے گی یہ موقع ہم کیوں کسی کا ضائع کریں دوستو سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گی کہ اصغر بھائی کو توقع ہے ان کو امید ہے کہ ان کی بیٹی سے ان کی بیوی سے معافی مانگی جائے گی ورنہ تو وہ رائطہ پھیلا دیں گے اصغر بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کو اس پوری کیس کی اے ٹو زیڈ تمام نالج ہونی چاہیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس بات پہ معافیاں ہم سے منگوا رہے ہیں وہ گند گپاڑا جائے وہ آپ کی وائف نے اور آپ کی وائف کی ساتھیوں نے آ کر وائٹی کے اوپر رکھا آپ کو جب ریالیٹی پتہ ہے اور اس کے باوجود اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سلمہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو کہ بہت 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 زیادہ پرسنٹیج ہے لوگوں کی جو اس چیز کے اوپر ایگری بھی ہے اور انسسٹ بھی کرتی ہے کہ اصغر جائے وہ سلمہ سے ملا ہوا ہے دوسری ایک اور چیز بھی مجھے کہی گئی میری پچھلی ویڈیو کے نیچے کمنٹ ہے اور ابھی بھی موجود ہوگا جہاں مجھے یہ کہہ کر بتایا گیا کہ اصغر اپنی بیٹی کے نام کا سہارا لے کر ستارہ یاسین کو ایکسپوز کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ اب کافی دن گزر گئے ہیں اور وہ میہ بیوی اب انڈ کریں گے اس چیز کا تو جو کچھ انہوں نے بنا کر کریٹ کر کے رکھا ہے تو وہ ویٹی پر لانا چاہ رہے ہوں گے دیکھیں میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ لوگوں نے کہا ہے ٹھیک ہے اب یہ مت کہیے گا کہ جازب بات کو دوسری طرف لے کر جا رہی ہیں میرا چینل جہاں اس پہ زیادہ تر میں اپنے ویورز اپنی آرڈینز اپنے سبسکرائبرز کے پوائنٹ آف یوز لے کر چلتی ہوں یہ سب اچھے سے جانتے ہیں کہ میرے چینل کی آواز عوام کی آواز ہوتی ہے اور جو کوئی مجھے کمنٹ کرے اور مجھے لگے کہ اس کمنٹ میں کوئی ویلڈ چیز ہو سکتی ہے تو میں اسے سامنے لے کر آتی ہوں تو یہ تو بات ہو رہی تھی اس کمنٹ کی تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اصغر بھائی آپ سے ٹائم مانگا کس نے تھا آپ سے ہم میں سے کسی ایک سپورٹر نے بھی کہا تھا کہ پلیز آپ ہمیں سوچنے کا تھوڑا ٹائم دے دیں سوچنے کا تھوڑا موقع دے دیں پلیز نہیں ہم تو آپ سے پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ گھر میں معاملہ سلچھاؤ یا کوٹ لے کر جاؤ اور اگر آپ کے پاس کوئی پروفز ہیں تو پھر آپ کوٹ پہنچ گئے ہوتے اب تک لیکن آپ کو ہماری باتیں سمجھ نہیں آرہی آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں پر جا کر پھنے خانی دکھاؤں گا لوگوں کو ڈراؤں گا دھمکاؤں گا دھمکیاں دوں گا اور میں لوگوں سے کہوں گا کہ میری بیٹیوں سے اور میری بیوی سے مافی مانگ لو ورنہ میں جو ہے وہ اس اتارہ کا پردہ فاش کر دوں گا اور میں سب کچھ کر دوں گا تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ اپنا الٹی میٹم سنبھال کر اپنے پاس رکھیں ٹھیک ہے بلکہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارا الٹی میٹم یہ ہے کہ جمعہ شروع ہونے میں تھوڑے سا ٹائم باقی رہ گیا ہے چند گھنٹے باقی ہیں تو پلیز آپ ذرا جلدی یہ سب کچھ کر لیجئے گا جو آپ کہہ رہے ہیں دوستو سب سے پہلی بات جو رائتہ ان کی بیوی نے بکھیرا ہے وہ تو ان سے صاف ہوا نہیں اب چلیں ہیں یہ مسٹر نیا گند کرنے کے لیے نیا رائتہ بکھیرنے کے لیے بلکل پہلے والا کیا ہوا سارا کچھرا تو ان لوگوں سے صاف ہونے ہی رہا اوپر سے یہ نیا کچھرا کرنے جا رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ دھرائیں گے دھمکائیں گے اور ہم تمام سپورٹرز جوے وہ گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ پیر جوڑ کر دوڑتے ہوئے پہنچیں گے سلمہ ہمیں معاف کر دو اور پتہ نہیں کون کون ایسا سب کچھ نہیں یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اسغر صاحب اگر آپ میں اتنی تڑ ہوتی تو آپ اپنی بیوی کو الٹی میٹم دیتے اور آپ اس سے کہتے کہ میں تمہیں الٹی میٹم دیتا ہوں کہ اپنی ساتھی سپورٹرز سے کہو کہ یہ تمام گند وائٹی کے اوپر سے ختم کریں اپنے مو بند کریں تاکہ ستارہ کی سپورٹرز بھی خاموش ہو جائیں نہیں وہاں آپ کی دال نہیں گلتی دوستو دال ہر شہر کی گلتی ہے جو شہر یہ کہتا ہے میری دال نہیں گلتی تو سمجھ جاؤ کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملا ہوا ہے اب تو مجھے بھی شک ہوتا ہے اسغر بھائی کہ آپ اپنی بیوی سے ملے ہوئے ہیں یہ سب کچھ آپ اس کے ساتھ مل کر رچا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہندی میں شریعنت رچا رہے ہیں آپ سب ٹھیک ہے اس میں ریالیٹی بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی ہزبنٹ بھلے اس سے وہ کتنا بھی برا کیوں نہیں ہو وہ بیوی کے اوپر اور اپنے گھر کے اوپر پوری کمانڈ رکھتا ہے ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں تو غریب سے غریب شہر بھی جو ہے نا بیوی اس کی بھی سنتی اور مانتی ہے پھر آپ کیسے شہر ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ میں کماتا ہوں گھر چلاتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں اور اس کے باوجود آپ کی بیوی آپ کے کہنے سننے میں نہیں ہے بسے بائی دوئے آپ کی اپنی بیوی تو آپ کے کہنے سننے میں ہے نہیں آپ کو یہ کیسے لگا کہ آپ کے ایک کہنے پر ایک اشارے پر ستارہ حسین کی تمام سپورٹرز آ کر مافیاں مانگنا شروع کر دیں گے آپ کس خوشوہمی میں ہیں مجھے چیز سمجھ نہیں آئی رہی بات آپ وائٹی کے اوپر چیزیں لے کر آئیں گے تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک رائطہ آپ کی بیوی نے بکھیرا تھا ایک آپ بھی بکھیر دیں اور اس میں خود ہی لتڑ پتڑ ہو جائیں جیسے کہ سلمہ خود بھی ہوئی اور اپنی فیملی کو بھی کیا اب کوئی کسر باقی رہ گئی ہے گندہ ہونے میں تو آپ بھی کر لیجئے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ دیکھیں دوستو بات تو یہاں سے کافی حد تک لیگلی سٹارٹ کر لی گئی ہے کوٹ میں چلی گئی ہے اب اگر آپ لوگوں کی طرف سے لگتا ہے کہ کوئی اور کسر بھی پوری ہو جانی چاہیے تو ہو جائے تو آپ یہ دھمکیاں جائے نا اصغر صاحب اپنے پاس رکھئے گا ہم لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ آپ کی پوری فیملی ولوگر ہے آپ ولوگر آپ کا بھائی ولوگر آپ کے بیوی ولوگر اب آپ کے بچے بھی ولوگر ہیں یعنی کہ یوٹیوبر ہیں بقول آپ کے کہ یوٹیوبرز کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے ان کی عزتیں اتارو ان کو رسوہ کرو عزتیں جو ہے وہ چوک ملا کر نیلام کرو ہاں وہ چپ رہے ہیں کیونکہ وہ یوٹیوبرز ہیں یہ تو آپ نہیں کہا نا تو پھر آپ کو بھی بڑا کچھ سہل کرنا پڑے گا تو آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ کوئی آپ سے معافی مانگے گا ہاں اگر آپ کو معافیاں چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے بیوی کو لگام ڈاریں اس کو اپنے ساتھ لاکر بٹھائیں اور اس سے کہلوائیں کہ وہ اپنی ساتھی جتنی بھی اس کی ساتھیاں تھی نا جن میں تمام طوائفیں فاہشائیں اور گٹر کی کیڑیاں ٹھیک ہے اور ہاں چکلا چلانے والے بھی بہت سے لوگ اس میں موجود ہیں ان سب سے کہے کہ تم سب اپنا موں بند کر دو مجھے اب تمہاری مزید سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے میرے ٹوپک اور ستارہ کے ٹوپک اور ستارہ کی سپورٹرز کی ٹوپک کو کلوز کر دو اگر ایسا وہاں سے ہو جاتا ہے اور ہاں آپ کی بیوی بھی معافی مانگے گی کہ جس جس پینل پر اس کے چیلے چیلیوں نے اس کی چلر پارٹی نے ستارہ اور اس کی سپورٹرز کی جہاں وہ انسلٹ کی ہے اس سب کے لیے آپ کی بیوی وہاں معافی مانگے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم بھی سوچیں گے اس بارے میں کہ ہمیں بھی کوئی معافی مانگ لینی چاہیے کوئی سوری کوئی ایکسکیوز کر لینی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ میرے بھائی ہم اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں اپنے اپنے شہروں کی کمائیاں کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے اپنے یوٹیوب چینلز جائیں اپنے بلبوتے پر چلاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کسی کے گفٹ کیے ہوئے چینل نہیں ہے تو آپ کی کوئی دھونس نہیں جمعے گی ہمارے اوپر آپ اپنی بیوی اور اپنے گھر کو سنبھالیے ٹھیک ہے اور دھمکیاں آپ اپنے پاس رکھئے تو دوستو اس بندے کو اگر میری بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ لوگوں کو ضرور سمجھ آگئی ہوگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا اس کا جواب یہی بنتا تھا کیا ہمارے معافیاں مانگ لینے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا جبکہ غلطی وہاں سے کی گئی غلطی سلمہ کے انٹ سے ہوئی غلطی سلمہ کی ساتھیوں کے انٹ سے ہوئی تو ہم کیوں معافی مانگیں میرے بھائی آپ کی لارڈلی خوبصورت بیوی آپ کی بیوی ہے ہماری بیوی نہیں ہے کہ ہم اسے راضی کرتے پھریں آپ کے بچے آپ کے بچے ہیں ہمارے نہیں ہیں کہ ہم ان سے معافیاں مانگتے پھریں ہم نے کبھی اپنی اولاد سے معافی نہیں مانگی ہم آپ کی اولاد سے معافی مانگیں گے اپنے بچوں کی رسپیکٹ آپ کی بیوی کو خود سوچنی چاہیے تھی مریم فہد کا پہلا پہلا رییکشن اس ٹاپک کے اوپر اٹھا کر دیکھیں جس نے کہا تھا کہ سلمہ آپ غلط کر رہی ہو وائی ٹی کے اوپر یہ چیزیں لاکر آپ کو نقصان ہی ہوگا فائدہ نہیں ہوگا لیکن آپ لوگوں کو ابھی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی آپ چاہتے ہیں کہ چند چیتھڑے جو عزت کے تن پر بچے ہیں وہ بھی آ کر اتار دیں تو اتار دو میرے بھائی جمعے میں چند گھنٹے باقی ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا دی اینڈ ہو ہی جائے ٹھیک ہے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آخر آپ خود کو کتنا ایک رسوا کر سکتے ہیں کر لیجئے آپ کی خواہش بعد میں اور ہماری پہلے پوری ہوگی دوستو اب میں لوں گی آپ سب سے اجازت چینل پر جو لوگ نہیں ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے جائے اور ہاں اتنی پیارے رییکشن کے لیے لائک تو بنتا ہے جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ بٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں اور ہماری فیملیز کو اور ہمارے چینلز کو محفوظ آمین سم آمین اللہ حافظ